اسلام علیکم نیوز بلس کے ساتھ میں ہوں تاہر چودری نظر لادے ایڈ لائنز پر زلحج کا چاند نظر نہیں آیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے مطابق ایدل ازہا دو استمبر کو ہوگی پاکستان کے کسی مقام سے چاند کی شہادت نہیں مل سکی بیشدر مقامات پر مطلع عبرالود تھا بطور صدر نواز شریف سے حلف لیا اور مدت پوری کرنے کا موقع بھی دیا آصف زرداری کہتے ہیں نواز شریف کے اپنے عمال ایسے نہیں تھے وہ مدت پوری کرتے پچھلا الیکشن آروز کا تھا اس بار دھانڈی نہیں کرنے دیں گے ایمکیوم پاکستان کی جانب سے بھلائی گی آل پارٹیز کانفرنس ملتوی کر دی گئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پاکستان پیپل پارٹی پی ٹی آئی اے این پی جماعت اسلامی اور مسلم لیگ فنکشنل نے شرکت سے انکار کر دیا ایمکیوم کی اے پی سی میں شرکت کی یقین دہانی نہیں کرائی تھی ایرینما اے این پی شاہی سید کہتے ہیں ایمکیوم بارہ مئی بلدیا ٹاؤن ٹارگٹ کلنگ میں ملویس کارکنوں کی نشان دہی کرے سانیہا بلدیا ٹاؤن کی متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں پرویز کھٹک نے پھک کر میں ٹمبر مافیا سے زمین واقزار کرائی امران خان کہتے ہیں کوئی امریکہ کچھ نہیں کر سکتا ٹمبر مافیا سے زمین واقزار کرانا آسان کام نہیں تھا جب عوام اور حکمران ایک ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا قومی اسمبلی میں انتخابی اصلاحات کمیٹی کی کردار پر خراج تحسین کی قرارداد منظور قرارداد وفاقی وزیر عبدالقادر بلوش نے پیش کی کمیٹی ارکان کو ایوارڈ دینے کی سفارش قومی اسمبلی اجلاس گیر معاینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ پاکستان کو اربوں ڈالر دیتے ہیں لیکن وہ دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے افغانستان اور پاکستان سمیت جنوبی اشیا کے بارے میں نئی پاکستان میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں پر خاموش نہیں رہیں گے افغانستان کے لیے نئی امریکی پالیسی پر ترجمان چینی وزارت داخلہ کا بیان کہتے ہیں پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر رہا ہے عالمی برادری کو پاکستان کی انصداد دہشتگردی اقدامات کو تسلیم کرنا ہوں گے وزیراعظم شاہد خاکان آباسی سے مسلم لگنون کے اس چینیٹرز کی ملاقات ملاقات میں وزیراعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی حکومت نواز شریف کی گائیڈ لائن کے مطابق کام کر رہی ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ امریکی الزام پاکستانی حکومت کے لیے ایک سبق ہے کبھی ڈالروں کے لیے دوسروں کی جنگیں نہیں لڑنی چاہیے الزام تراشی کی نئے قصے پاکستان کو ناقابل فراموش سبق حاصل کرنا چاہیے شریف خاندان نے نیب میں تلبی کا تیسرا نوٹس بھی نظر انداز کر دیا سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے ساہ بزادے حسن حسین نواز اور دیگر آج بھی پیشی کے لیے آزر نہ ہوئے وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک کا منصوبہ تاریخ کا دھارہ موڑ دے گا اس منصوبے کی راہ آنے والے ریکاوٹوں کو مل کر دور کرنا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سی پیک کا منصوبہ پورے پاکستان کے لیے ہے پشاور میں دینگی سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 320 تک پہنچ گئی ایچ ایم سی انتظامیہ کے مطابق اب بھی چوبیس ڈینگی مریض اسپتال میں زیر اعلاج ہیں ایک ماہ کے دوران ایک ہزار مریضوں کی اسکریننگ کی گئی قومی کرکٹرز کے تین روضہ فٹنس ٹیس منگل سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں شروع ہوں گے جس کے لیے بیرون ملک کاؤنٹیز اور لیگز کھیلنے والے بیشتر کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے ہیں پاکستان سری لنکا کرکٹرز کا مجاوزہ شیڈول تیار ذرائع کے مطابق پاکستان سری لنکا سیریز میں تین ٹوئٹی ٹوئنٹی میچز ہوں گے یو اے ای میں ہونے والی سیریز کا شیڈول ایک دو روز میں جاری کیا جائے گا اور مہکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت راولپنڈی اسلام آباد ہزارہ پشاور لاہور ڈوین گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی میں بارش کا سسلہ بودھ تک جاری رہنے کا امکان ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلی خبریں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی